بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نا کاری عبد الرحمن شیخ بریسا احمد ہوا صلی علیہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارکاً لذی نسل الفرقان علی عبدی لیتون للعالمین نذیر حمد و سناد الائک اللہ بعدہ لا شریق دی عزاد پاک ہے جو کہ کل کائنات دا خالق و مالک ہے تمام کشم دیاں نعمتہ عطا کرنے والا احسانات اور انعامات دیاں بارشا برسانے والا یقیناً اس مالکِ عقیقی تو علاوہ کوئی بھی ایسی ہستی نہیں کہ جس سے قبضہ قدرت دے اندر تمام کشم دے امور ہوں اختیارات ہوں تصرفات ہوں ملکیت ہوئے بلکہ فقدو اگلی ہی دادے والی دالہ ہے جو کہ ہر قسم دے کلی اختیارات دی مالک ہے اور عبادت و بندگی دلائک ہے درود و سلام امام الانبیاء دالدار مدینہ نبی رحمت شفیع المسلمین امام الکل سید الابلین والآخرین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زادہ گرامی تھی انتہائی قابل قدر معزز شامعین حضرات ماشاءاللہ دوسری عباب کا بھی دیر تو اس مقام دے تشریف فرما جئیں جید علماء نے خیالات دا ادھار فرمایا اور اس مقامی مدرسے دا جو شلانہ زلد ہے وہ بھی دوشاں اعباب نے سمات فرمایا اور بحمد اللہ کی تعالی ایک طویل فرشت ہے عزیز طلباء اور عزیز طالباتی اور میں شمیدنا کہ الحمدللہ اس حلاقے دی مقامی جماعت مدرم المقام مولانا عاجی خالد حافظہ اللہ تعالی انہ دی سر برسی دی اندر اور مدرم حاجی شاہبان انہ دی معاملت دیرال یہ جو کاروان چل رہے ہیں اللہ باق ادھے اندر بہت ساریاں برقات دا نزول فرمائے اس ادارے نو اس مدرسے نو اس مسجد نو اللہ باق ہر قسم دی شرط و معفوض رکھے دن دگنی رات چونی درقی نصیب فرمائے دوستو بھائیو عزیزو اور انتہائی قابل شد احترام بدل کو تشاہ احباب نے ملد قبل نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عزمت حدیث رسول دی شان اور حدیث رسول دے مقام دے مختلف بہنو سمات فرمائے احبابِ گرامی دی توجہ دے نال چونکہ ایک دینی ادارہ ہے اور اس ادارے دا ایک پروگرام ہے مناسو سمجھے کہ حدیث جس کتاب دی شرح ہے وہ کتاب ہے قرآن باق کتاب اللہ اللہ دی کتاب اس قرآن حقین دے بارے چند گزار شاد بیش کے دیا جائیں اور دوسری عباب اے بھی جان دے ہو کہ ماہِ ربیل اول ہے اور ربیل اول وہ مہینہ ہے جس مہینے نے اندر پوری کائنات دے سردار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آب دی بلادت با سعادت بھی ہوئی ہے اور اسے مہینے دے اندر اللہ دے حبیب اس دنیا درخشت بھی ہوئی نہیں اس مناسبت دنال ان ایام دے اندر مخلی مقامات دے دروش دے اندر خدواد جمع دے اندر بیانات دے اندر مغررین حضرات معلوم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے شان آب دی حزمت آب دی شیرت دے مختلی پہلو بھی بیان کرتے ہیں اس وقت سے دونوں چیتہ میں ارد کرنا چاہنا کہ قرآن پاک جو کہ منصل من اللہ ہے اللہ پاک دی طرف وہ نازل کردہ کتاب ہے اور جس عظیم حسی دے اللہ رب العزت والجلال نے اس کتاب نو نازل فرمایا ہے اوہ حسی پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظیم المرتبت شخصیت ہے تو گویا کہ قرآن منصل من اللہ ہے اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا ہے اور اپنے پیارے حبیب نو صاحبِ قرآن بنایا ہے نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم دا جو قلبِ ادھر ہے اللہ پاک نے قرآن دا مشکل بنایا ہے قرآن دے نسول دی جہاں بنایا ہے اور آئید رغور کرنا بلا شبا اللہ دے ذات سب تو آلہ ہے اوہ دی مثال کوئی نہیں اور بے مثل ہے اللہ باگ دی کوئی مثال ربو لے آجے تو رجی حمد کرو ماشاءاللہ انامات دا سلسلہ پہلوں ہو جائے نا تے بچے اٹھ جاتے گئے چونکہ میرا بھی ایک خاصا تجربہ ہے اور ارسد راستو میں بھی ایک ادارے دا اللہ دی توفیقنا المنتظم ہا تے جے انامات دا سلسلہ پہلوں ہو جائے تے بچے انام لے کے خوشی خوشی نل ایدر ایدر گھوندے فردے نے باہر کیف اللہ پاک اس سب معبتہ قبول فرمائے اور اللہ پاک اس ادارے دے مزید اپنی رحمتہ نادل فرمائے بڑی ہی توجہ دے نال مکمل انہی حماق دے نال چند منٹ میں باتاں پیش کر رہی ہیں موسم دی کچھ تبدیلی ہے بخار نزلہ زکام گلے دی خرابی اے عام لوگ اس دا شکار ہیں اللہ پاک سب انہوں شید عطا فرمائے اور ویسے بھی مسلسل بولن دی وجہ نال بھی کچھ معاملہ سفر دی تھکاور دی وجہ نال بھی ہو جاند ہے اللہ پاک اے توفیق دیندہ اے حمد دیندہ کے سلسلے چل دے جا رہے نے بار کیف میں صرف وعدہ دی تکمیل واس سے حاضر ہویا تاکہ اس کارے خیر دے اندر اس سعادت دے اندر میرا حصہ پہ جائے انشاءاللہ موقع ملیا تو تفضیلی بیان انشاءاللہ پھر آکے کریں گے اللہ دی توفیق نال آج میں چند منٹ چند باتیں پیش کرنی جانے کیونکہ ٹائم بھی کافی ہو چکے ہیں اور جس وقت بارہ مجھے تو بات معاملہ آگے نکل دا ہے نا بیان کرنے والے واس سے بھی مشکل ہوندہ ہے تے سن والے واس سے بھی بولو محلوم ہوندہ تو اڑے واس سے آسان ہے ماشاءاللہ تو اڑے واس سے آسان ہے نا ماشاءاللہ سننا چاہتے ہو اب بولو دے سری سننا چاہتے ہو ماشاءاللہ درہ دو میں دو میں آتا پولا دے کرو ہاں تاکہ پتا چلے ماشاءاللہ جاگ دے بہنے اللہ بعد زندگیاں دراز فرمائے سلامت رکھے درہا غور فرمانا میں کی عرض کر رہے ہیں قرآن منصل من اللہ ہے اور اللہ کی ساتھ جو بلا شبہ اُدھی مثال کوئی نہیں مثل کوئی نہیں نذیر کوئی نہیں اس طرح جس شخصیت اللہ پاک نے اس کتاب نو نادل کیتا ہے نا وہ شخصیت ہے محمد رسول اللہ میں آمدا اپنے پیارے حبیب دانام نام اس میں گرامی لے آئے تاکہ پیار اور معبت نال درود پاک پڑھو تو فضا معطر ہو جائے نیکیاں بڑ جاند گناہ مٹ جاند درجے بلند ہو جاند اور مجلس باورکت ہو جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے شخصیت بھی بلا شبہ سب تو علیہ بلکہ انبیاء علیہ السلام تو بھی اللہ پاک نے اگر کسے افصل بنایا ہے تو اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ نو بنایا ہے ہنائیہ درہا غور کرنا قرآن آسمانی کتاب ہے اور صحب قرآن کہاں انہیں پیارے نبی قرآن پاک نے اندر ہی اس بات ہی درہا دے درہا غور کرنا اللہ باگ نے اپنے پاک کلام دے اندر فرد وَإِنَّهُ لَتَنْسِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَسَلَ بِهِ الْرُوْحُ الْأَمِينَ عَلَاءَ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْسِرِينَ بِلِ شَعْنِ عَرَبِيِّمْ بِلِ شَعْنِ عَرَبِيِّمْ مُبِينَ اللہ باگ نے فرمایا ہے جس ذاتِ باری تعالی نے اس کتاب نو نازل کیتا ہے اللہ دی ذات ہے جو واقعیتاً رب العالمین ہے اروضی مثال کوئی نہیں وَحْدَهُ لَا شَرِيكِ اللہ باگ نے اپنی ذاتِ بارے کی فرمایا درہا غور کرنا ہے قرآن نو نازل کرنے والا کاؤں نے سارے بولو پتا سارے ہیں نو میں بلان تا مقصدیں انتا ہے تاکہ بیداری ہو جائے قرآن نو نازل کرنے والا کاؤں نے اللہ دی ذاتِ باری تعالی نے اور اللہ باگ نے اپنے بارے کی فرمایا درہا غور کرنا ہے اللہ باگ نے فرمایا اللہ باگ نے فرمایا اللہ باگ نے فرمایا دنیا دے اندر رہنے والوں اللہ دی مثال کوئی نہیں جائے اللہ دی ذات بڑی بے مثالیں اللہ باگ دی نظیر کوئی نہیں جائے بلکہ اللہ باگ نے پابند کی تاکہ غور کرنا ہے اللہ باگ نے فرمایا فلا تغربو للہ الام سوال اور لوگو اپنے رابدیاں مشاہلا بیان نہ کرے اگر اللہ ہر راج ہر ادبار نال آلانے اللہ ہر ادبار نال اونچے نے ولم یا لد ولم یولد ہے ولم یا کلہ ہو گفو انعاد ہے اس مالک دی عصمت ہے اور آئیے درہا غور کر دے جانا ہے اس کتابوں کی نئے نازل کیتے ہیں اللہ دی شادہ باری تعالی نے اور کتاب کے شخصی دے نازل ہوئی ہے اللہ باگ نے فرمایا اللہ ہر اگل بگا اللہ ہر اگل بگا لیدگو نامین المشری اللہ باگ نے فرمایا اچھا اپنے پیارے حبیب دا جو قلب ادھر ہے اور لوگو قرآن دا مسکن بنا دیتا میں اے قرآن دے نسول دی جگہ بنا دیتا میں اے قرآن دے جمع ہونے دی جگہ بنا دیتا میں اے گویا کہ قرآن اللہ نے نازل کیتا میں اور شہب قرآن بنایا ہے اپنے پیارے حبیب نو بنایا ہے شہب قرآن بنایا ہے اپنے پیارے معبوب نبی نو بنایا ہے اور میرے تے تیرے معبوبیں کائنا صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور شہب قرآن بن کے آئے نے آئیے درہا غور کر دے جانا ہے اے قرآن سوید بار نلبی بڑا ہاں اللہ میں اور جن نے نازل کیتا ہے وہ بڑا بے مثال ہے اور جس ہستیتیں نازل ہوئے آمیں وہ ہستی بھی ثابتوں ہاں لاتے افضل ہیں اور جو قرآن نے لے کے آئے ہیں جو قاسد بنے ہیں نوائدہ بنے ہیں اللہ پاک نے فرمایا نازل نبی الرغل امین اور جبریل امین جو امانتاں دے اندر کبھی خیانتاں نہیں کر دے جو امانتاں دے اندر کبھی خیانت نہیں کر دے بلکہ تمام انبیاء علیہ مسلام تھے رب دا پیغام لے کے آنے والے جبریل امین نے انہائیے درہ غور کرنا گویا کہ قرآن اسے دبار نلبی اللہ ہے کہ جو لے کے آیا وہ سید الملائکہ ہے اور ایک کتاب لوگوں جنہاں شہرہ دے اندر نازل ہوئیے اور مکہ اور مدینہ دے سرزمین ہے جو میرا شبا پوری سمین تو افصل ترین قدے نے اور قرآن پاک جس مہینے دے اندر نازل ہوئی ہے امہ رمضان پورے سال دے مہینیاں تو افصل ترین مہینہ ہے اور قرآن جس رات دے اندر نازل ہوئی ہے اور لوگوں لیلت القدر قدر والی رات ساریاں رہتاں تو افصل ترین ہیں اور آئیے درہ غور کرنا اللہ پاک نے فرمایا اور قرآن پاک جس کتاب دے اندر نازل ہوئی ہے عربی سبان ہے جو بلا شبا ساریاں سبان نہ تو افصل ہے جو ساریاں سبان نہ تو افصل ترین سبان ہے عربی سبان جس سبان دے اندر ایک کتاب نازل ہوئی ہے جنتی لوگوں دے سبان ہے انبیاء علیہ السلام دے سبان ہے معلوم کی ہو یا میرے معبوب نبی صاحب قرآن بن کے آئے نے اور جو آیا مقصہ میں آغاز سے اندر تلاوت کی تھی ہے اس مقام تبھی اللہ پاک نے اسی حقیقت نوادے کیتا ہے ترہا غور کر رہا ہے اللہ ابباغ نے فرمایا تبارک اللہ دی نسل الفرقان اللہ عبدگی لینکون لالالمین نصیر اللہ ابباغ نے فرمایا اببا برکت دے ہوں ساتھ باری دالا جس نے اپنے بندے دے اوپر اس کتاب نو نادل کیتا ہے بندے تم رات گاؤنے میرے سونے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی باغ نو اللہ باغ نے کمیں صحبِ قرآن بنایا غارِ حراتِ اندر بیٹھ کے اپنے اللہ دی عبادت دے اندر مشغول نے نبی ہمیشہ او بنیا کر دے جو اعلانِ نبوت تو پہلو ہی نیک ہوئے اور میرے معبوبِ کائنات کی ساتھِ گرامی اور لوگوں ساڑھا مسلکِ اقیلِ حدیث اس بات دی نوائندگی کر رہے ہیں اور اس بات دے ادھار کر رہے ہیں کہ معبوب نبی او نبی نے جنا دا بچپنا بھی پاک ہے جنا دی جوانی بھی پاک ہے جنا دا لڑکپن بھی پاک ہے جنا دا بڑا با بھی بیداغ ہے اور اعلانِ نبوت تو پہلوں بھی پاک تے بولو غور دینال شماعت فرمانا ہے جو لوگ کہنے نے نا بے توجہ میری طرف جو لوگ کہنے نے کہ نجات واسے اکیلہ قرآن کافی ہے پیغمبر دی حدیث تھی ضرورت نہیں بڑی معذرت دینال گزارشے اگر قرآن دینال حنیشنو نا ملایا جائے دین کبھی مکمل ہو شکدہ ارگر نہیں پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیے حفاظ موجود نے پورے تی پارے انہ دی ورک گردانی کر کے دیکھ لیجئے کسے بھی شورت دے اندر کسے بھی شدر دے اندر یہ الفاظ نہیں ملنگے اقرآ یا محمد صل اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ ملنگے تو شہی بخاری دے پہلے باپ دے اندر ملنگے یہ الفاظ ملنگے تو نبی دی حدیث دے وچھو ملنگے اے معلوم کی ہویا امام کائنا صل اللہ علیہ وسلم دے اجے قرآن نادل نہیں ہویا اجے پہلی اہت مبارکہ نادل نہیں جائے ہوئی اور پہلویں جبریل نے آکیا اقرآ یا محمد اے الفاظ امام بخاری رحمہ اللہ نے شہی بخاری دے اندر جگر فرمایا میں نے معلوم کی ہویا حدیث بیلوں ہیں رب دا قرآن بعد اندر ہے حدیث رب دا قرآن بعد اندر ہے حدیث قرآن دے شرح کر رہی ہے قرآن دے سمجھا رہی ہے قرآن دے بدا کر رہی ہے کتاب اللہ دے حکم جمالی اور ہوتی یہاں تفصیلات حدیث دے اندر موجود ہیں ذرا اور کیجئے اس وقت آپ نے فرمایا نا مَا آنَا بِقَارِ اِن اَلُوْا اَيْ مَنُوْ پَدھانے والے میں تو پڑھے رہا ہویا نہیں میں کسے سکول کالی دے اندر نہیں کیا جبریلی امین نے دونا بازوان دے اندر لے کے نبی پاک نوک کٹے آئے تِنَالَ اپنی شبان تو کی گیندے نے اِقْرَ بِشْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقِ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقَ اِقْرَعُ وَرَبُّكَ الْاَغْرَمَ الَّذِي أَلَّمَ بِالْغَلَمَ اَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمَ اے معبوب پیغمبر اللہ دے کرم دے نال پڑھئیے رب دے آنڈر دے نال پڑھئیے اللہ پاک نے تو انہوں سکھایا ہے سکھایا ہے اور رب کریم تو اڑا استاد ہے گویا کہ قرآن منصل من اللہ ہے اور معبوب کائنات غارِ حرادِ وچو صحبِ قرآن بن کے نگر رہے ہیں اللہ باگ نے آپ دے قلبِ ادھر دے قرآن نازل فرمایا ہے اور آئیے دورہ غار کرنا قرآن جو ہر لحاظنالاللہ ہے ایک لمحہ ایشہ بھی آیا کہ پیارے حبیب جلدی جلدی پڑھ دے جا رہے نے کالی کالی پڑھ دے جا رہے نے کہ دے کوئی قرآن دا حرف رہ نہ جائے نسیان نہ ہو جائے میں بھول نہ جاما قرآن دا حرف کوئی باقی نہ رہ جائے آشمان تو قرآن نازل ہو گیا اللہ باگ نے فرمایا اللہ تو ہر ایک بہی لشانہ کا لتا جانا بہی انہا لئینا جمعہ ہوا قرآن فائدہ گرانہ فتحہ پہ قرآنہ سمہ انہا لئینا بیانہ اللہ باگ نے فرمایا اے میرے مابو پیغمبر جلدی نہیں کرنی جلد بازی نہیں کرنی قرآن نو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے محبت دے نال پڑھنا ہے قرآن نو عقیدت دے نال پڑھنا ہے الفاظ کی ادائی کی درستوں نہیں چاہیے دیئے اے سونے ہیں اے کتاب اے کتاب اے کتاب اے جس کتاب نو نادل بھی تیرے رب نے کی دے اور تیرے سینے دے اندر معفوز کرنے دا سمہ بھی اس رب کعبہ نے اٹھایا ہے قرآن اور سہبِ قرآن سہبِ قرآن اور قرآن اور آئیے ذرا اس مطابقت میں غور کیجئے میرے پیارے حبید اور قرآن دا رابطہ کیسا ہے تعلق کیسا مضبوط ہے امامِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر قرآن دے نال شغف رکھنے والے قرآن دے نال محبت رکھنے والے کہ بعض اقادِ اسرم بھی ہوں دا کہ ساری ساری رات گدر جان دی سونا نبی ایک آیت ہی پڑھ دے رہن دی ساری ساری رات گدر جان دی نبی پاک قرآن دی ایک آیت ہی تلاوت کر دے رہن دے مسلم دے احمد دی اندر حدیث ہے پاکے نبی پاک دے شیابی بھی بیان کر دے آپ قیام اللہ علیہ کر رہے رات دی نماز پڑھ رہے نماز پڑھ دے یا پڑھ دے پیارے حبیب دی شبان تو قرآن دی ایک آیت جاری ہو جان دی اور آیت مبارکہ گری ہے انتو عذبهم فا انہم عبادکا وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ انتا الْعَذِي سُلْحَكِمْ اے آمد دی جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہنے کے اے اللہ اگر تو انہ لوگانو چھوڑ دے تو تیرے بندے نے اگر تو عذاب دے دے تو مالک تیرا پکڑیا ہویا چھوڑا کوئی نہیں شگدہ اے لوگو میرے حبیب دا قرآن دے نال شغف دیکھیے قرآن اور شہبِ قرآن کہ ساری رات گزر گئی نبی پاک ایک ہی آیت پڑھ دے جارے نے سارو قطار روئی جارے نے دوستہ میرے عزیز ساتھیا تم ہی قدی قرآن پڑھ کے رویا کر قرآن دے نال محبت کریا کر قرآن دے معانینو جاننے دی کوشش کریا کر قرآن دے الفاظ تے غور کریا کر تاکہ سہبِ قرآن دے شیرت دے عمل ہو جائے کہ ساری رات ایک آیت پڑھ دے جارے نے اور آئیے اے تھے بس نہیں قرآن دے نال کتنا شغف ہے کتنی معبت ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے یارِ غار رفیقِ سفر سیدنا ابو بکر صدیق سب کہتو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نبی پاک نو کہنے لگے سنن ترمزی دے اندر سعی سنت دے نال حوالہ موجود ہے کہ سننیا قدس سے بتا معلوم ہوندہ ہے جو میں پوڑے ہو گئے محسوس ہوندہ ہے جو میں نبی پاک دی داڑی مبارک دے اندر یہ سر دیاں بالان دے اندر جا جسامت دے تبارنل کوئی ایسی نسانی نظر آئی کہ سیدنا ابو بکر کہنے لگے سونے ہاں محسوس ہوندہ ہے جو میں بوڑے ہو گئے آپ نے کی جواب دیتا ذرا بات بڑی توجہ دے لائک ہے آج تراوید اندر پورا پورا قرآن پڑھے آ جائے مجارہ سے اندر پورا پورا قرآن پڑھایا جائے پڑھے آ جائے اور کیسا عجیب اتفاق ہے عجیب معاملہ ہے کہ قرآن پڑھنے والا اگر رب دی یاد دی فکر نہ کرے قرآن پڑھنے والا اگر نماز سے برواہ نہ کرے قرآن پڑھنے والا اگر دینی جتنے بھی احکامات نے انہ دی پبندی نہ کرے قرآن پڑھنے والا اگر قبیرہ گناہا تو نہ بچے قرآن پڑھنے والا اور لوگو حقوق العباد اور حقوق اللہ دی ادائی کی کما حق کو ہو نہ کرے تو سمجھ لیجئے اس نے قرآن پڑھے آئے لیکن توتے دی مند پڑھے آئے قرآن نو سمجھ گئے نہیں پڑھے آئے قرآن دے غور نہیں کیتا اسی وجہ کہ میرے نبی دی شیرت کیا ہے اور لوگو صاحبِ قرآن تھا نمونہ کیا ہے ذرا غور کیجئے امامِ گائنات نو جنابِ ابو بکر کہہ رہے نے سونیاں محسوس ہیں جندا جن میں پوڑھیں کھو گئے آپ نے فرمایا شیبت نیو دن وَأَخَوَاتُ وَآ ابو بکر میں بڑھیاں کی انہیں منو رب دے قرآن دی سورتہ نے بڑھیاں کر دیتا کیا مطلب کہ قرآن نو اتنا سمجھ کے پڑھنا چاہیے قرآن پاک نے مانی دے مفاہیم دے مزمین دے اس قدر غور و فکر کیتا جائے کہ انسان دی طبیعتِ اثرات مرتب ہون اُدھے اندر تبدیلی نمائیاں واقع ہوئے یہ کیا ہے کہ قرآن پڑھنے والا قرآن بھی پڑھی جائے فلمہ بھی دیکھی جائے میرے عزیز بچوں تُلَّاب دین پڑھنے والو قرآن پڑھنے والو حدیث پڑھنے والو اس بات نو یاد رکھنا ایک کوئی کامیابی نہیں کہ قرآن پڑھنے والا حدیث پڑھنے والا قرآن و حدیث نا طالب علم بھی ہوئے اور فردی نمازانو چھوڑنے والا بھی ہوئے قرآن و حدیث نا طالب علم بھی ہوئے اور میری عزیز بہنہ بیٹی قرآن و حدیث نو پڑھنے والیاں بھی ہون اور شریح پردیدہ خیال نہ کرنے والیاں ہون قرآن و حدیث نو پڑھنے والے بھی ہون یاد کرنے والے بھی ہون اور جناب بے حیائیہ دے پروگرامہ دے اندر لغویات دے اندر شرکت کرنے والے بھی ہون پھر اس نے سمجھیا جائے کہ قرآن نے طبیعت تے اثر نہیں کیتا قرآن نے مداج تے اثر نہیں کیتا قرآن قرآن امکسد دے اس کر رہے ہیں اور قرآن ساڑھے کو لو اعتقادہ کر رہے ہیں کہ اس نو پڑھے آ جائے سمجھ کے پڑھے آ جائے جو میں میرے معبوب نبی نے پڑھے آئے کہ امام کائنات پڑھتے جا رہے ہیں اور ابو بکر شدیق نو کہہ رہے ہیں ابو بکر منو قرآن دیاں سورتہ نے بوڑیاں کر دیتا ہے کہ قرآن دیاں سورتہ دے اندر جو ساب کا اقوام دیاں تباہی یہاں دا سکر ہے او پڑھ کے میں محسوس کر رہے ہیں میرے اصحاب متاثر ہو رہے ہیں کہ کس قدر سختیاں آئیاں انہاں قومہ دے اور کس قدر اللہ دی پکر دا وہ لوگ شکار ہوئے نے نبی پاک کہہ رہے ہیں قرآن دی تلاوت نے منو بوڑیاں کر دیتا ہے اور میرے عزیزو قرآن پڑھنا ہے تو سمجھ کے پڑھئے اور ذرا غور کیجئے میرے پیارے حبیب نے مدرسہ قائم کیتا ہے مکہ دے اندر مدرسہ قائم کیتا ہے مدینہ دے اندر یہ چند باتاں پیش کر کے میرا گلہ اجازت نہیں دے رہا لیکن میں اس قارے خیر دے اندر حصہ پانواس سے تاکہ میرے وعدتی تکمیل ہو جائے اور اے منو شعادت آصل ہو جائے کہ قیامت دے دن گوائی مل جائے کہ میں بھی کوئی اچھا کلمہ سبان تو بول کے فلان بستی دے اندر آیا شاہاں دوستو میرے عزیزو بھائیو ذرا غور کیجئے انشاءاللہ موقع ملیاں تو پھر تفصیلات تو میں اگاہ کرنگا اور تو اٹھا سوک بھی انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال پورا ہوئے گا آئیے ذرا غور کرنا قرآن میرے نبی نے مدرسہ قائم کیتا ہے مکہ دے اندر نبی پاک نے مدرسہ قائم کیتا ہے مدینہ دے اندر اصحاب سفہ دا چبوترا میرے سونے نبی دی تعلیم دا حلقہ ہے مکہ دے اندر مدرسہ مدینہ دے اندر مدرسہ اور نبی پاک دے مدارس کیسے نے نہ چھٹیاں گرمیاں دیاں نہ چھٹیاں سردیاں دیاں نہ چھٹی جمعت المبارک دی نہ چھٹی جناب یوم العاد اتوار دی چھٹی کوئی چھٹی نہیں اور نبی دا مدرسہ کیسے ہے عمر دی کوئی قید نہیں عمر دی کوئی قید نہیں جوان آرہے ہے تو جی آیا نو بھوڑا آرہے ہے تو جی آیا نو اکھا دو بینہ آرہے ہے تو سو بسم اللہ عبداللہ بن ام مکدون جیسے نبی نے آرہے نے تو مرحبا لوگو مرد آرہے نے تو آجان اور نہ دین سیکھنے واسے آرہے ہیں تو جی آیا نو ہنہا یہ درہ غور کرنا نبی پاک نے مکہ اور مدینہ دے اندر جو مدرسہ قیم کیتا ہے سونے نبی نے نشاب تعلیم کیا مقرر کیتا ہے احباز ذرا سمجھ لیجئے نشاب تعلیم کیا مقرر کیتا ہے جو مسئلہ کے اہلی حدیث دا بنیادی نکتہ ہے نبی پاک دا نشاب تعلیم جو علموہم القتاب والحکمہ ایک اللہ دا قرآن سی اور ایک نبی رحمد دی حدیث پاک سی آج اللہ دے فضلل اہلِ حدیث دا اے ترہ امتیاز ہے کہ اہلِ حدیث مدارس سے اندر اول طلع کے آخر تک قال اللہ قال الرسول دی شدا بلند ہو رہی ہے نخبت الہدیث تو اغاد ہو رہے ہیں بلوغ المرام مشکات المشابی سنن نسائی سنن بن ماجہ سنن نبی دعوت سنن ترمذی موتہ امام مالک سحی مسلم سحی بخاری یہ اہلِ حدیث تا ترہ امتیاز ہے قرآن دی تفاصیر قرآن دا ترجمہ قرآن دے معانی نبی دی حدیث دی معرفت اور اللہ دے فضل و کرم دے نال جو نشابِ تعلیم میرے سونِ حبیب نے مقرر کیتا ہے آج اس گئے گدرے دور دے اندر وہ ہوئی نشابِ تعلیم اہلِ حدیث مقرر کر رہے ہیں ساڑھے مدارس سے اندر اولین ترجی قرآن و حدیث نو ہے کس نو ہے قرآن و حدیث نو ہے قرآن و حدیث پڑھئے قرآن و حدیث نو جانئے قرآن و حدیث اپنے گھر دے اندر رکھیے قرآن دے ترجمہ مختلف انداز دے نال مختلف شبانہ دے اندر ملچان نبی رحمت دیا جتنیاں بھی حدیث نے اہنا دے تراجم ساڑھی شبان اردود دے اندر ملچان اہنا دے ترجمہ لے کے اپنے گھرہ دے شینت بنایئے پڑھئے اپنی اولادانوں پڑھائیے تاکہ گھرہ دی اصلاح ہو جائے اور نبی دی حدیث دی برکت ہی بڑی ہے رب دے قرآن دی برکت ہی بہت زیادہ ہے بڑی مادرت دنال گدارش آج اس وعاشرے دے اندر اے رواج تو ہے کہ کسی دا نکاح ہوئے ہیں باپ اپنی بیٹی نو رخصت کر رہے ہیں ماں اپنی بیٹی نو تحلیس تو رخصت کر رہی ہے لے جانے والا بہو نو اپنے گھر لے جا رہے ہیں قرآن دے شائد ہے اندر قرآن دے شائد ہے اندر لیکن مادرت دنال گدارش سے کدھی یہ بھی سوچیا گیا ہے کہ جس قرآن دا سایا اس دلہ دلہند اوپر کیا ہوا ہے کیا انہ دونن قرآن دی معرفت بھی ہے کہ نہیں تب یہ بھی سوچیا ہے کہ کیا جس نو بہو بنا کے اسی اپنے گھر لے کے آئے ہیں جس نو گھر دی مالکن بنانا ہے کیا اس نو قرآن ہوندہ ہے قرآن دا ناظرہ قرآن دا ترجمہ یا قرآن دا کچھ حصہ زبانی یاد نہ قرآن دے مطابق عمل ہے بھی کہ نہیں میرے عزید اگر نہیں تو بڑی معذرت دی نال گدار سے پھر تیرے گھر دے اندر لا دین ید بنیاد قائم ہو جائے گی ماں تو ماں اصل ہے اولاد فراہ ہے ماں تو شسرہ آگے چلنے جس لڑکی نے تو اپنے گھر دی مالکن بنا کے لے اندر ہے اور اس نے ایک وقت گزرن تو بات تیری اولاد دی ماں بننے اس گھر دی سرپرس بننے اگر اس نے خود رب دے قرآن اس سے معرفت نہ ہوئے نبی دی حدیث سے معرفت نہ ہوئے کیا کیا توقع ہے کہ اولاد دی تربیت دینی مداج دے مطابق کو شک دی ارگز نہیں اس وقت سے معذرت دین آل گزارش ہے بات کر بھی ضرور ہے بیٹی انہوں جہیز دے اندر قرآن دیتا جان دے اور بہترین جناب قیمتی غلاف سلوار کے احتمام کیتا جان دے فرنی چل بنایا جان دے جسے اندر قرآن رکھ جان اس ریل دے اندر کبھی یہ بھی سوچی ہے کہ کیا اس بیٹی میں قرآن پڑھا بھی دے ہیں کیا یہ صرف معلومی معاف سے معاملہ ہیں کیا یہ مدارس دے عدد معدود ہیں قرآن اس بات تقادہ کر رہے ہے کہ قرآن ہر گھر دے اندر صداقت دے حکمران نہیں کر رہے ہے قرآن ہر گھر دے اندر موجود ہونا چاہید ہے اور صرف عراق دے اندر نہیں صرف قرآن دے معبت قرآن دے معرفت قرآن دے سمجھ تیرے سینے دے اندر تیری اولاد دے سینے دے اندر موجود ہونی چاہید اگر نہیں ہوئے گی تو پھر معاشرہ دے بیرار رویدہ اے بھی حصہ بن جانگے اگر قرآن دے معرفت ہوئے گی تو یقینا معاشرہ بھی شدر جائے گا ایک خود بھی شدر جانگے آئندہ پیدا ہونے والی نسلہ بھی شدر جانگی اللہ پاک ساڑھے گھران دے اندر قرآن دے محبت نصیب فرمائے قرآن سب تو اللہ کتاب چھے اور آخری بات کر کے بعد ختم کر دے سکول لانکال جان یوریوستریاں دیا دیوارہ دے لکھے علمہ کیا لکھے ہوں دے ربی شدنی علمہ کہ یا اللہ میرے علم دے اندر اضافہ کر دے دعایا گلمات لکھنے چاہیے دے دعا کرنی چاہیے اللہ دیکھو لو التجام نہیں چاہیے لیکن کبھی یہ بھی سوچے سکول والے یا کالج والے یا جو لوگ دین دی مخالفت کرنے والے علوان نشانہ بنانے والے دین دار لوگ دا استہزام مدا اڑانے والے مدار تمسخر اڑانے والے نصیبہ والے لوگ جنہ دے روپیہ پیسہ مال جنہ دے تعاون جنہ دے دلی چجوات اور لوگ جنہ دے امنگا قال اللہ قال الرسول دے صدا بلند کرنے دی خاطر مبارک بات دے مستحق نئے لوگ بگر اکثریت کیا ہے کہ مدارس دی حوصلہ شکنی ہے اور ہر دور دے اندر دیکھی یہ سنتالی تو لے کے آج تک کوئی حاکم ایسا نہیں کہ جس نے مدارس دی حوصلہ شکنی نہ کی تھی ہوئے لیکن اس قائم رہنگے انشاءاللہ کیا دے خیامت تک قائم رہنگے آئیے درہ غور کر رہا میں کر رہے ہیں شکولہ دیا دیوارہ دے لکھے ربی صدنی علم یا اللہ میرے علم دے اندر اضافہ کر دے لکھنا چاہید ہے لیکن قدی سوچے ہے اے آیت کیا انگلیش واسطے ہے کیا ریاضی واسطے ہے کیا سائنس واسطے ہے کیا ڈاکٹر ایڈ دیگری واسطے ہے اولادہ نو پڑاؤ انجینئر بناو ڈاکٹر بناو سب کچھ بناو اس بات نہ انکار نہیں لیکن یہ تو سوچے اگر اے آیت اللہ دے قرآن واسطے ہے اے آیت گا دے واسطے میرے پیارے حبیب قرآن پاک جلدی نہ پڑھ رہے آسمان تو پیغام آرے شورت واہا دے اندر اے میرے معبود پیغمبر قرآن پڑھنے دے اندر ہر کس جلدبازی نہ کیجئے کوئی حرب باقی نہیں رہے گا اللہ دے خشور التجا کر لے اگر کہ یا اللہ میرے علم دے اندر اضافہ فرما دے نا تو گویا کہ علم تو مراد اللہ پاک دی کلام دے اندر قرآن دا علم ہے نبی دی حدیث دا علم ہے اور دوستو باقی سب چیزہ فنون علم نہیں علم نہیں علم نہیں معذرت دے نال گدار سے علم فقط وحی الہی دا نام ہے اور وحی الہی ایک اللہ دا قرآن ہے اور ایک میرے نبی دی حدیث ہے اس وحی سے دعا کرے اگر اللہ سنو عیدت زندہ رکھے اللہ قرآن و حدیث زندہ رکھے قرآن و حدیث موت نصیب فرمائے جب تک زندہ رہیے قرآن و حدیث دینا و بستہ رہیے اور اداریات تعامل کرن جنہ رب نے صلاحیت بخشی اشاد محلمات دی شکل دے اندر ایک بڑا حق تعامل کرن یقینا جس جس وامل دے اندر کئی ایسے علاقے نے جتے کوئی مدرشاہ نہیں کوئی ادارہ نہیں سمینہ مربی دے مالک جائداد دے مالک بڑے لوگ نے وہ مسلمان ہی نے کیا انہیں حق نہیں بند دو چار کنال ایک دینی ادارہ دے اس علاقے دے دینی ادارہ قائم کیتا جائے تاکہ قیامت دے دن گھوانیاں مل دی جان اور یاد رکھنا قیامت دے ایک ہوئی چیز نظریہ نجات بن چانگیاں اللہ میرا اور توڑہ دیا نے اگرچہ کما حق کو ہوں میں ذکر نہیں کر سکیا انشاءاللہ پھر موقع ملیا تو میں مزید تفصیلات اگاہ کرانگا اور اللہ پاک دے قرآن و حدیث میں بر چڑھ کے توڑی خدمت دے اندر انشاءاللہ پیش کرانگا اللہ پاک میری بھی زندگی رکھے توڑی زندگی بھی رکھے اللہ پاک اے وفا ہمیشہ قائم رکھے اور اس مدر شہری جو انتظامی ہے اس مسجد جو منتظمین نے مہدرم آجی خال صاحب اور جماعت احباب آجی اللہ صاحب اللہ پاک انہ بدرگ دیا زندگی اندراد فرمائے اللہ پاک سبت اپنیا خاص رحمد نادل فرمائے اور اس ادارے اللہ تا قیامت عباد رکھے اللہ اس ادارے تا قیامت عباد رکھے اور والدین واسطے اولاد واسطے اور معاملین واسطے اسحاد معلمات واسطے اللہ سب واسطے ذریعہ نجات بنائے سبحان رب رب عزت اما یصفون و سلام للمرسلین والحمد للہ رب العالمين بیمارہ بیمارہ ماشر کہنے دعا کرو اللہ پاک بیمارہ نو بھئی صحت کام عجل عطا فرمائے جی بعض دوستہ نے دعا ماں دیا درخواستہ کی تھی یا نے ایک ساڑے محترم انہ دے والدے گرامی بھی اور انہ دے دادہ جان بھی بھائی نصر اللہ صاحب فوت ہو تگے جنت الفرداؤ سے اندر عالی مقامت آ فرمائے اور بھی جب فوت شدگان نے ایک محترم بھائی تشریف فرمانے یہ بھی دعا دی درخواست کر رہے سن اللہ پاک بھئی سب دیا جائد حاجات پوری فرمائے مشکلات نوع سانی دیا تبدیل فرمائے اور فوت شدگان دی مغفرت ملک ولہ الحمد وہو على كل الشیئ القدیر یاد الجلال والإقرام اللہ صل علی محمد وعلا آل محمد وبارک وصل وصل علی ربنا آتینا فی الدنیا حسن وفی الاخرہ حسن وقینا عذاب النار اللہ مرحم على احوال ولا تنسر الى سور اعمال سن ار تمام مبلغین مقررین دا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول ومنصور فرماؤا یا اللہ جنہ بھائیاں دوستہ نے اللہ معاملت کیتی مال خرچ کیتا اپنا وقت صرف کیتا محنت کیتی اسادزہ نے پڑھایا طلباء نے پڑھے طالبات نے پڑھے معلمات نے پڑھایا اللہ سبد محنت اپنی بارگاہ دے اندر مقبول ومنصور فرمانا اللہ نجات ذریعہ بنا دینا اللہ نجات ذریعہ بنا دینا اللہ اس ادارے نو بھی اور تمام دینی ادارے نو یا اللہ کامیابی دے راستے دے گامدن فرما دینا اللہ ہر قسم دے شرط و معفوض رکھنا اللہ ہر قسم دے شرط و معفوض رکھنا انہ ادارے دی اللہ ہر قسم دی بھلائی انہ دے مقدر دے اندر فرما دینا اللہ ساڑھ ملکی حالات بہتر فرما دینا یا اللہ ساڑھ وطن عزیز نو حقیقی سلامتی دینا الحم کنار فرما دینا اللہ پورے عالم اسلام تے اپنی رحمت نادل فرما دینا جس اس مقام دے مسلمان مسلوم نے پریشان منصر المسلمین المستضعفین فی کل مکان عجل بنصرهم یا قوی یا عزیز اللہ عز الاسلام والمسلمین وعدل الشرک والمشرکین ودمر اعداد دین وجعل حاد البلد آمن مطمئن وسائر بلاد المسلمین اللہ جتنے معاہدین معاہدات فوت ہو چکے اللہ سب دیا قبرہ روشن فرما دے اللہ سب دیا راضی ہو جانا اللہ جس وقت بھی موت آئے خاتمہ بالإمان فرما دینا عقیدہ توحید موت نصیب کر دینا اللہ سب دیا خاتمہ بہتر فرما دینا کسیدہ محتاج نہ کرنا ایک پل دی محتاج کی بھی بڑا معاملہ مشکل ہے یا اللہ کسیدہ محتاج نہ کرنا اللہ کسیدہ محتاج نہ کرنا اللہ کسیدہ محتاج وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ عَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمِ وَسُلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِّ جِوَالِ